اللہ تبارک و تعالی نے جو رسک اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے اس مفہوم کو سمجھنے کہ اللہ تعالی ہمیں سعادت عطا فرمائے تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے گھروں کے اندر جنہیں ہم مائنس کر سکتے ہیں میں ایک ایسے اسلامی بھائی کو جانتا ہوں کہ اگرچہ مہنگائے بڑی ہے لیکن میں ان کو جانتا ہوں کہ پچھلے تقریبا کہہ سکتے ہیں کہ پندرہ سال یا سترہ سال کے پندرہ چودہ پندرہ سال کے غالی بنیک عرصے میں ان کے گھر کے اخراجات میں یہ کم و بیش ایک لاکھ سے زیادہ کی کمی لائیں آپ سوچیں گے کہ ان کے گھر کے اخراجات ہوں گے کترے بالکل میں ان کو جانتا ہوں کہ وہ اپنے گھر کے اخراجات میں جبکہ پچھلے کے پندرہ سال میں ایک لاکھ روپیہ گھر کے اخراجات بڑھ جاتے مگر میں ان کو جانتا ہوں کہ وہ پچھلے ایک پندرہ سال میں اپنے گھر کے اخراجات کو ایک لاکھ سے ریچے لائیں تو ان کے جینے کا انداز مجھے پتا ہے کوئی جینے کا انداز ایساچ کوئی اتنا بڑا تبیل نہیں ہوا لیکن بہت ساری ایسی ایکسٹرائرڈنری اخراجات زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں اور ایسے اڑانے کا انداز ہو جاتا ہے کہ مت پوچھئے بات ایسا ہو جاتا ہے مجھے ایک اسلام بھائی برابر یاد ہیں کہ امیلیت سنت ان کے گھر تشریف لائے تھے تو میں وہاں حاضر تھا تو ڈاکٹر کو امیلیت سنت نے دیکھا تو پوچھا ہوگا کیا وہ تو کہا کہ وہ بچہ بیمار ہے تو ڈاکٹر دیکھنے کے لئے آیا ہے اتنی دیر میں وہ بچہ بدکتا ہوا نظر آ گیا تو اب یہ اتنا بچہ بیمار تھا کہ ڈاکٹر کو گھر پر بلانا پڑا پھر امیلیت سنت نے اس کو بڑی پیاری نصیت کی اللہ تعالیٰ ان کو جزا خیر دے کہ یار مطلب کوئی ایسی ایمرجنسی ہو نا کہ چلو بچے کو ڈاکٹر کے بعد لے جانے مشکل ہے تو چلو سمجھ میں آتا ہے لیکن اب ظاہر ہے کہ ڈاکٹر کے بعد بچہ لے جائیں تو پچاس روپے ہو سکتا ہے اس کی فیس ہو اور جب گھر آئے گا تو دو سو دھائی سو پاسو روپے بھی لے لے گا تو یہ مطلب کہ ایک بچت کا وہاں مدنی پھول ملا کہ یار یہ بھی ایک مطلب کہ انداز ہے اب اتنی مطلب کہ وہ آسائش والا انداز اختیار کریں گے تو پھر زیادہ آمدنی والے بھی روتے ہیں ایسا نہیں کم آمدنی والے روتے ہیں میں نے ان لوگوں کو بھی مطلب کہ تکلیف کا اظہار کرتے ہوئے دیکھا ہے جن کے اخراجات مطلب دس لاکھ روپے تک پہنچ جاتے ہیں سارا وہ فیکٹری بیکٹری ملا گر جن کے آفیس اور فیکٹری کی سیلیری تنکھائیں پچاس سے ساٹھ لاک ستہ لاک کوئی کروڑ تو کھلی ان کی سیلیرییاں جاتی ہوں تنکھائیں جاتی ہوں آپ سوچئے کہ ان کی اپنی آمدنی کیا ہوتی ہوگی اصل میں ہم اعتدال سے ہڑ جاتے ہیں جب ہماری آمدنی تھوڑی سی بڑھتی ہے نا تو ہم اپنی آمدنی بڑھنے پر ہم اپنے اخراجات فوراں بڑھا لیتے ہیں اعتدال اور میانہ روی کا جو انداز ہونا چاہیے اس کو ہم اختیار نہیں کر پاتے حضرت عبداللہ بن مصبوت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما جس شخص نے اعتدال میانہ روی اعتدال اور میانہ روی اختیار کی وہ تنگ دست نہیں ہوگا افرات اور تفرید دونوں سے بچیں بیلنس کے ساتھ رہیں میانہ روی اختیار کریں